الحمدللہ رب العالمين وصلاة 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 وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحابہ اجمعین آج ہم جس سوال کے بارے میں ٹسکس کر رہے ہیں وہ ناک اور کان میں کوئی دوائی ڈالنے سے روزے پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں اس بات کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلی یہ جاننا ضروری ہے کہ روزے کے فاسد ہونے کے لئے روزے کے ٹوٹنے کے لئے یہ شرط بیان کی گئی کہ حلق کے ذریعے سے کوئی چیز میدے کی طرف اترے یعنی حلق سے جب کوئی چیز نیچے اترے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یقینا یہ ناک اور کان ان دونوں کا سوراخ جا کر گلے میں کھلتا ہے اسی لئے جسم کے ان تینوں حصوں کا ڈاکٹر ایک ہوتا ہے جسے ہم ای این ٹی ایر نوز تھراؤٹ یعنی ناک کان اور گلہ تو گویا کانوں کا اور ناک کے سوراخوں کا تعلق گلے کے ساتھ ہے اگر کوئی اپنی ناک میں یا اپنے کانوں میں دوائی کی اتنی مقدار ڈالتا ہے کہ جو کانوں اور ناک کے سوراخوں سے ہو کر گلے میں پہنچ جائے گی اور نیچے اترے گی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر اتنی کم مقدار میں ہے کہ وہ صرف کانوں کے یا ناک کے سوراخوں کے نتھنوں کے اندر تک ہی رہی آگے نہیں جاتی اتنی کلیل اور تھوڑی سی مقدار میں ہے جو حلق میں نہیں پہنچتی اور وہاں سے نیچے نہیں اتر سکتی تو ایسی دوا سے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا بہرحال جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے سے اس طرح کوئی چیز داخل ہو کہ وہ حلق سے نیچے اترے تو جیسے ہی وہ حلق سے نیچے اترے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے موسیقی